اگر اس گناہ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے ان کے عزتوں کے ساتھ ان کے مال کے ساتھ یا ان کے جسم کے ساتھ تو پھر ان سے اپنے معاملے کو کیا کروانا پڑے گا اگر اندہ کروائے تو کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قیامت کے دن اس ظالم بندے کی نیکیاں اس مظلوم کو دی جائیں گی اور اس کے گناہ مظلوموں کے گناہ اس کے نام عمار میں ڈالے جائیں گے اور ایسے کئی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے حالانکہ ان کی نمازیں پوری ہوں گی روزیں پورے ہوں گے حج زکاة سب کچھ کیا ہوا ہوگا لیکن اس معافی کے معاملے میں انہوں نے اپنی معافی کی شرائط کو پورا نہیں کیا ہوگا جہنم جائیں گے صاف بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہا کہ یہ مفلس ہے میری امت کا یہ شخص میری امت کا مفلس ہے کیوں مفلس ہے نیکیوں کے اعتبار سے اتنی نیکیاں لے کر آئے گا امبار لے کر آئے گا نیکیوں کے لیکن صرف توبہ نہ ہونے کی وجہ سے توبہ درست نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ساری نمازیں روزے حج زکاةیں پر بات کر دے گا تو یہ بات یاد رکھیے صرف وہ لوگ جو گناہگار ہیں اس اعتبار سے کہ نماز روزہ نہیں پڑتے صرف وہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں نمازیوں پر حیزگاروں اور روزے داروں اور صدقہ خیرات کرنے والوں کو لے جانے والی چیز عموماً یہ زبان اور ہاتھ کے گناہ ہوں گے لوگوں کے حقوق کے معاملات ہوں گے